موڈل ٹون کچیری جالسازوں اور مجرموں کے لیے جنت بن چکی ہے کچیری میں کسی بھی غیر قانونی کام کے لیے بغیر اندراج اسٹام پیکرز بھی آسانی سے مل جاتے ہیں جالی اقرار نامہ بیان حیلپی وسیعت مختار نامہ کسی بھی شخص کے نام پر حاصل کیا جا سکتا ہے عدالت سے زمانت یا رہائی کے لیے بھی کسی رشتگار کو بلانے کی ضرورت رہی اس کام کے لیے بھی جالی ریجسٹریاں اور شراختی کارڈ لیے گھومنے والے بے شمار فرادی دستیاب ہیں گکلا کا کہنا ہے کہ موڈل ٹون کچیری سمیت شہر کی دیگر مطاحت عدالتوں میں اس دندے میں ملوث افراد عدالتوں سے مزاق کر رہے ہیں کچھ ایسے سٹام فروش ہیں یہاں پر کچیریز کے اندر جو وہ سٹام پیپر جاری تو کر دیتے ہیں لیکن مرزی کی ڈیٹے بھی ڈال دیتے ہیں وہ پیسے لے کے کرتے ہیں بچاروں کا کروڑر پر کا نقصان بھی ہو جاتا ہے لیکن نہ وہ سٹام فروش ملتا ہے نہ وہ وسیقہ نویس ملتا ہے نہ اس نام کا کوئی سٹام فروش پیدا ہوا دنیا میں نہ ہوتا ہے ملزم ٹاؤٹ مافیا کے بوگس کاغذات پر عدالت سے زمانت پر رہا ہوتے ہی قائم ہو جاتے ہیں ٹاؤٹ مچل کا جالی ریجسٹری کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا اوریجنل آئی ڈی کارڈ لیا جاتا ہے اور اس کی دو نمبر ریجسٹری تیار کر کے اس کو عدالت میں پیش کر کے عدالت کی آنکھوں میں دھول جھونکر عدالت کو دھوکہ دے کر اس کی زمانت جو ہے نہ وہ منظور کروائی جاتی ہے ان لوگوں کی وجہ سے یہاں پہ مقدمات کی برمار ہو گئی ہے لوگ جو ہیں وسیعت نامہ جالی بنوا لیتے ہیں جس کی بابت سے بہت سے لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتے ہیں جالی قرار نامے تیار ہوتے ہیں اور اس طرح کے دیگر معاملات ہوتے ہیں لاہور بار کی کیابنن نے اس کو بہت سخت نوٹس لے لیا ہے پیچیری میں ان حالات سے باعصول وکلہ، سائلین اور عام شہری بہت پریشان ہیں مارڈل ٹاؤن بار سے منتخیب نائب صدر لاہور بار آگا شادت بھی اس مافیا کے ہاتھوں پریشان دکھائی دیتے ہیں بھوگر زمانت اور جالی اس ٹاؤن فروشی کی وجہ سے جھونٹے مقدمات کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے عدالتی اہل کار ان ٹاؤنوں سے بخوبی واقف ہونے کے باوجود چند نوٹ جیگوں میں ڈال کر خاموش ہو جاتے ہیں کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ جمال الدین جمالی سٹی بارٹی ٹو